بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو موت برحق ہے کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو موت کو شکست دے سکے ایک پاکستانی کھاندان جو مریقہ جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا ان کی تمام فیملی کے ویزے لگ چکے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوہ آ گیا کھاندان کے تمام افراد موت کی آگوش میں چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر انسان کو ستر بار یاد کرتی ہے لیکن افسوس ہم نے مقام میں آخرت کو بلا رکھا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حافظ عمران اپنے کھاندان کے پہلے حافظ تھے ان کے والدہ کا انتقال انیس سو چرانمے میں ہو گیا کھاندان میں سب سے بڑے تھے لہٰذا بہن بائیوں کی ذمہ داری ان پر آن پڑی یہ قویت چلے گئے وہاں مزدوری کرتے رہے قویت سے کراچی آ گئے مختلف کام شروع کیے پھر سعودی عرب جلے گئے یہ ریاض کے ایک استبتال میں اکاؤنٹر تھے دو ہزار انیم سعودی عرب کے معاشی حلات خراب ہوئے تو یہ کھاندان سمیت امریکہ شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگے یہ سعودی عرب سے امریکہ بھی جا سکتے تھے لیکن یہ پاکستان آ گئے اور پورا سال امریکی ویزے کی کوشش کرتے رہے صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی پالیسیاں تبدیل ہوئیں پاکستان کے لیے ویزے مشکل ہو گئے لہٰذا حافظ صاحب کا معاملہ سال بار لٹکا رہا تم فروری میں ان امریکہ کا ویزا مل گیا یہ جاہ ویزا تھا یہ اس پر اپنے فیملی کو بھی لے جا سکتے تھے کان دان نے تیاریاں شروع کر دی اسی دوران کرونا آ گیا فلائٹس اور بارڈر باندھ ہو گئے یوں حافظ صاحب کراچی میں پھنس گئے مئی کے شروع میں انہیں تلاع ملی صدر ٹرمپ بائیس مئی سے جاویزوں پر پبندی لگا رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں نے بائیس مئی سے پہلے پہلے جانے کا فیصلہ کر لیا حافظ صاحب انیس سال سے تراویہ پڑھا رہے تھے یہ قویت اور سعودیر میں نماز تراویہ کی امامت کرتے تھے انجام دیتے رہے انیس مئی کو یہ قطر ائر ویز کی فلائٹ سے دوہا روانہ ہو گیا ان کا ویزا کراچی ائرپورٹ پر کلیر ہوا لیکن جب یہ دوہا پہنچے تو انہیں ائرپورٹ پر روک لیا گیا امریکہ کرونا کی وجہ سے صرف اپنے شہریوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی رہا تھا چنانچہ قطر ائر ویز نے انہیں آف لوڈ کر دیا یہ دس گھنٹے دوہا ائرپورٹ پر بیٹھے رہے واپسی کی فلائٹ کا معلوم کیا تو پتا چلا یکم جون تک کراچی کی کسی فلائٹ میں کوئی گنجائش نہیں قطر کا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ائرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے تھے ایک کلرک نے بتایا ایک کارگو فلائٹ لاہور جا رہی ہے کارگو فلائٹ مسافروں کو لے کر نہیں جاتی مگر میں آپ کے لئے کوشش کرتا ہوں حافظ صاحب نے ہاں کر دی کلرک نے کوشش کی آپ قسمت دیکھیں کارگو فلائٹ انہیں پاکستان لے جانے پر راضی ہو گئی چنانچہ حافظ صاحب لاہور پہنچے پاکستان کے مسافروں کو چودہ دن کرتینہ میں رکھا جاتا تھا ان کی رپورٹ آگئی یہ نیکٹیو نکلے ان کو گار جانے کی اجازت دے دی گئی 22 ماہ کو کراچی سے لاہور کے لئے دو فلائٹ تھیں یہ گیارہ بجے کی فلائٹ لینا چاہتے تھے مگر ان کے موں سے ایک بجے کا نکل گیا چنانچہ یہ ایک بجے سے فلائٹ میں بیٹھ گیا یہ فلائٹ ایک کلومیٹر کی دوری پر گر کر تباہ ہو گئی دوستو دیکھ لو موت کس طرح ان کے کاندان کا پیچھا کرتی رہی موت سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے